اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام ساتھ جس کے تیت ان کو یہاں بچایا ہے اور ان کا یہ کام ہے کہ یہاں اس کام کو جتنا بھی ہو سکتا ہے آگے دے کے جائے چلیں اور جو لوگ چلے ہیں اس میں الحمدللہ بہت زیادہ صلاح کی جائے کام شاہر بڑے ہیں جائے مسلم ہوئے ہیں اس کے مطلق ہم انہیں آپ کی کیا آگے ہیں کیا کہ آلہ یہ سوال ریکارڈ ہو گیا ہوگا یا نہیں نہیں ہوا جواب سے سمجھ میں آ جائے گا کہ سوال کیا ہے دیکھئے میں نے ایک بات عرص کی تھی جو شخص کہیں پیدا ہوا ہے اس کے اوپر پہلی ذمہ داری اسی جگہ کی اسی جگہ کی زبان کو وہ صحیح سمجھتا ہے صحیح بولتا ہے اسی زبان میں وہ صحیح کانونیکیت کر سکتا ہے یہ ہے شریعت کا مستقل اصول اب اگر کوئی یہاں پیدا ہوا ہے چاہے اس کے والدین آگئے تھے یہاں پر لیکن وہ تو پیدا یہی ہوا ہے اس کے اور جو یہاں کے نیٹیو امریکنز ہیں ویدر بلیک اور وائد کوئی فرض نہیں ملے گا آنا نہ آنے کا فیصلہ جو بھی تھا وہ ان کا نہیں ہے وہ ان کے والدین پر تھا اور جہاں وہ ہے وہی انہیں کام کرنا ہے یہی کام کرنا ہے تیہ یہاں پر بھی ہو جائے گا کہ یہاں پر بھی وہی ریشوپ مپورشن وہی ہو پرائیٹیز وہی ہو یہ فیصلہ اب ہر شخص خود کر سکتا ہے کہ میری ہاں واقعیتا ریشوپ مپورشن کیا ہے بلیل انسانو علی نفسی بصیرہ بلیل قامعازیرہ آپ میری زبان بند کر سکتے ہیں اپنے جواب آپ کے ذریعے سے آپ کا دل بتا دے گا کہ آپ کی ریشوپ مپورشن پر کیا ہے اگر ریشوپ مپورشن دروس ہے تو یہاں پر بھی اور کسی اور جگہ پر بھی بلکل برابر ہے کوئی فرق نہیں البتہ ایک اور چیز یہ ہے کہ کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ فرض کیجئے کسی شخص کی ریشوپ مپورشن ٹھیک ہو گئی کہ مجھے جینا ہے مرنا ہے اسلام کے لئے اب وہ فیزیبلیٹی ریپورٹ دیکھتا ہے کہ میرے پاس جو ٹائم ہے میرے پاس جو وقت ہے میرے پاس جو صلاحیت ہے اس کا بہترین میکسیمم آؤپل کہاں ہو سکتا ہے یہ بلکل دوسری بات ہے فرق پیپل بلونگنگ ٹو پاکستان میکسیمم بینیفیٹ کل بین پاکستان یہ بلکل دوسری بات ہے آپ کے بھائی بند وہاں آپ کے بیک گراؤنڈ کو جاننے والے وہاں آپ کی اخلاقی جو ہے ذمہ داری وہاں تھی وہاں کی آپ کی پیدائش ہے وہاں کی آپ کی بنیادی تعلیم تھی یہ اپنی جگہ پر ہے اور دوسرے یہ کہ جو بھی ہمیں اطلاعات ملی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے یہی نظر آتا ہے کہ اسی ریجن میں اسلام کا بول بالا ہوگا لیکن ظاہر بات ہے یہ میں امریکنز سے نہیں کہہ رہا ہوں میں عربوں سے نہیں کہہ رہا ہوں جو بلیک امریکنز ہو یا وائٹ امریکنز ہو ان سے نہیں کہہ رہا ہوں تو یہاں کے کام کریں کیا پتا اللہ تعالیٰ اس سنزبین کو پتند کر لیں بہرحال جو یہاں آگئے کسی وجہ سے آئے اب اس کو بھی چھوڑ دیئے وہ ماضی کا ہے ان کے لیے یا تو اگر تو تیہ کر لیں کہ اب حقیقت میں چاہے ساکہ آئے چاہے کچھ ہو ہمیں کام یہ کرنا ہے تو پھر تو میں پاکستانیوں کے لیے تو پریفر کرتا ہوں especially the first generation وہ اپنی اگلی جنریشن یہاں سے بلما دیں کام اور آئے واپس ان کے بانجے بطیجے بھائی اور سالے اور بہنوی سارے وہاں رہتے ہیں بہتوں کے ماں باپ بھی وہاں پر ہیں and we have much at stake who are there the only country in the whole of the world which was founded in the name of Islam مولانا ابو الکلام آزاد کرتا کہنا یہ ہے حالانکہ وہ پاکستان کے بہت مخالق تھے لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا اب پاکستان کے ساتھ اسلام کی عزت محبستہ تکبیر اللہ وقت تکبیر اللہ وقت یہ نہیں کسی طرح مولانا مدنی بہت اللہ علیہ نے فرمایا حالانکہ پاکستان کے شریف مخالق تھے دابھیل تشریف لائے ہوئے تھے وہ وہاں کسی نے چھیڑ دیا وہ پارٹیشن کی کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتا ہے مجھ سے انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد کے تعمیر ہونے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ صحیح ہے یا نہیں ہے کیا سائز ہونا چاہیے کیا بننا چاہیے مسجد بننے کے بعد مسجد مسجد ہے اس کی حفاظت ہر سائد ایمان کا فرق ہے ہمیں اختلاف تھا پہلے تھا یہ مولانا بدنی کہتے ہیں اور یہ مولانا محمد بالک کاندھر بھی وہ بھی افورٹ ہو چکے انہوں نے ہماری قرآن کانفرنس کے اندر یہ جب پول سنایا میں چیخ پڑا میں نے کہا مولانا کہا آپ یہ چیزیں شپا کر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی تو سب کے سب آج بھی گالیاں دیتے ہیں مولانا مدری کو آپ نے بتایا جی یہاں پر کہ مولانا مدری کا تو یہ واقع تھا پاکستان بننے کے بعد پہلے اختلاف تھا ٹھیک ہے بہرحال جہاں تک میرا معاملہ سمجھ نہیں تھے کہ میں اصولی اعتبار سے دنیا میں کہیں بھی یہ کام کوئی بھی ہو کرے ٹھیک لیکن یہ کہ پرائیٹیز یہ ہو اس کی شکل یہ ہو یہ اگلی کٹا کے شہیدوں میں نام نہ لکھوایا جا رہا ہے صرف در سوڑی سی کلچرل ایکٹیوٹی اور کچھ کمیونٹی ورک اور کچھ یہ اور کچھ وہ کچھ سوشل سوشلائزیشن اور جس اس دعویہ خدا کے لیے اس دھوکے سے اپنے آپ کو دکالنے کریں اس نشو پروپورشن کے ساتھ تو جہاں بھی چاہیں کریں لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا ایک اندازہ ہے اور وہ یہ ہے کہ چاہے اس کا امکان ہے کہ ہمیں سخت قسم کی کوئی بیٹنگ جو ہے ہندووں کے ہاتھوں اور ہندیا کے ہاتھوں ہو رہے لیکن پھر بھی بالآخر اسلام کا بول بالا اسی خطہ علیم سے ہوگا اقول قول حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان بات ٹی ڈیو ای مانی دے کچھ بیٹنگ جو ہے ڈیو 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 موسیقی